عرب کے اندر اگر ہریالی نظر آنے لے گی سب جو قیامت آ جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزل باقی ہے امام مہدی کا ظہور باقی ہے یہ چیزیں باقی ہیں باقی سب کچھ پڑی ہو چکی ہے عرب کے پاس بھی آج امام نہیں جی امام سے وہ خالی ہو چکا ہے خالی ہو چکا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے نماز نہ پڑھو تو وہاں پاپاں دیا کی شراب بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے شراب میں پہلے وہاں پاپاں دیا کی بہت دنیا کے جو دنیا میں جو برائی نہیں پائی جا رہی ہے وہ ساری برائی آج عربوں میں آ چکی ہے تو اس لئے دنیا قیامت زیادہ دور نہیں ہے ہم فتنے کے زمانے میں ہیں یاد رکھیں بہت دور نہیں ہے تو اس لئے اس زمانے میں اپنی امام کی حفاظت کر لیجئے اتنا کافی ہے قرآن پڑھئے نماز پڑھ لیئے حدیث پڑھئے بس اتنا کام کر لیجئے کافی ہے زمانے کی بچمت بھاگی ہے زمانہ یہ ہے یہ کر رہا ہو کر رہا اس کے بچمت بھاگی نہیں تو ایمان ہم سب کا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نہ دنیا رہا ہے نہ آخرت رہا برواد ہو گئے یہاں بھی اور وہاں بھی یہاں بھی کچھ نہیں ملا کیا ملا زندگی پر خطر ہے کمار کیا ملا سکون ہے نہیں ہے آخرت بھی نہ ملے تو ہمارے لئے کتنی بد قسمتی ہے تو اسی لیے یہ یعنی قیامت دور نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو بھی علاماتیں بتائیے قیامت سے پہلی وہ ساری علاماتیں سبرا جو پوئی ہو چکی ہے صرف بڑی بڑی علاماتیں باقی ہے سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں جا کر کے مغرب سے نکلنا اور مشرق میں ڈوبنا یہ باقی ہے قرآن کے حروف اٹھا لیا جائے گا یہ باقی ہے ٹھیک ہے نا کہاں دجان کا آنا باقی ہے دجان کا آنا باقی ہے اس کے کتنے آ چکے ہیں صرف وہ آنا باقی ہے اس کا ٹھیک ہے نا ایسے یاجوج ماجوج کا خروج باقی ہے یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو بہت طاقتور قوم ہے اور اس کے عربوں گھڑوں میں اس کے قوم ہے اور ایک دیوار ہے جو صرف علمیت نے اس کو گھیر دیا تھا جس کا تجکرہ پنان میں ملتا ہے اور ایسے طاقتور قوم ہے کہ جیسے وہ نکلیں گے نا پوری دھرکی پر پوری دنیا کے حقوں کو نسپ رابود کر دے گا سب کو ڈانس ماجوج دے گا ایسی قوم ہے جس کا تجکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور وہ ہر دن ایک دیوار ہے اس کو چاہتا ہے چاہتے چاہتے ختم ہو جاتا ہے اور وہ دن لوگوں آدمی نظر آنے لگتا ہے دنیا نظر آنے لگتی ہے ان کو یاجوج ماجوج کو پھر شام ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ بہت کہتا ہے کہ کل کریں گے تو کل جیسی پھر وہ آتا ہے کرنے کیلئے پھر شروع ہو جائے تو وہ ہی ذکرنا پڑتا ہے پھر اللہ اس کو بھر دیتا ہے قیامت سے پہلے وہ کہے گا انشاءاللہ ہم کل کریں گے تو انشاءاللہ جب کہے گا تو وہ باقی رہے گا پھر وہ تھوڑے دنوں میں تھوڑے وقتوں میں ختم کرے گا پھر دنیا کے در آ جائے گا اور سب کو نسطر آمد کر دے گا اس کا آنا باقی ہے حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزل باقی ہے امام مہدی کا ظہور باقی ہے یہ چیزیں باقی ہیں باقی سب کچھ پوری ہو چکی ہے عربوں کے اندر آنچہ ہاتھ کو گئے ہیں نا عرب کے اندر کے جو بکریہ چلانے والے ہیں جو ان کے نسل سیدھے بکریہ چلانے والے آج ان کی بلدنگیں دیکھیں گے بہت بڑی بڑی اس کے بارے بھی بیتا کریمی نے فرمایا جب عرب کے لوگ عرب کے لوگ عرب کے بکری چلانے والے جو چل وہاں ہے ان کی بلدنگیں بڑے بڑے ہونے لگے سمجھو قیامت آ جائے گی عرب کے اندر اگر ہریالی نظر آنے لگے سمجھو قیامت آ جائے گی سب کچھ پورے اس لئے بڑی بڑی علاماتیں باقی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہماری توبہ قبول نہ کیا جائے ہماری توبہ قبول نہ کیا جائے ایک وقت آئے گا جب قرآن کے حروف اٹھا نہیں جائیں گے اور مغرب سے سورج کا نکرنا شروع ہو جائے گا پھر ہم نماز پڑھیں گے توبہ کریں گے ہماری توبہ قبول نہ کی جائے تو ابھی توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی ہم اللہ سے اپنی پچھلے سارے گناہوں پر باقی مانگیں یا اللہ میں نے جو بھی کیا چھپ کر کے کیا کھل کر کے کیا رات کے دھیر لے کیا دن کو جانے لے کیا جیسے بھی کہ یا اللہ جو بھی چھوٹا ہو بڑا ہو یا جانگر کی کیا یا جو گناہ جانے میں ہوا جیسے بھی اللہ ہواب تماہ دے صحیح راستے پر ڈھال دے جیسے تُو نے اسمان کو دمین پر گرنے سے بچایا ہے ایسی ہم سب کو فتنے میں اور گناہوں میں پھرنے سے بچا دیں اللہ بچائے گا اللہ سے ماننگے اللہ بچائے گا اور اگر ماننگے تو اللہ کے پاس ہمیں کہنے کے لئے ایک وقت رہے گا کچھ باتیں رہے گی اللہ فتنے کے زمانے میں تھے فتنے پڑا لیکن ہم نے آپ سے ماننا بھی تو تھا یا اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا نہیں مانیں گے پکڑیں گے مانتے رہیں گے تو اللہ کہے گا کہ ہمیں را بلتا ماننا تو تھا صحیح راستے پر آنا تو چاہتا تھا چلو میں تمہیں جندر دیتا ہوں